خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیاد مظفر وارسی حضرت مظفر وارسی کے وسال پر ای آر وائی کیو ٹی وی یہ پروگرام پیش کر رہا ہے جس میں انہیں خراج تحسین خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عزیز احسن صاحب ممتاز نقاد ممتاز محقق ممتاز مصنف اور ان کے ساتھی شیف اکتے ہیں ممتاز محترم نادگو نادخوا ناد ریسرچ اسکولر جناب سید سبیہ الدین سبیر رحمانی اور قاری عصد الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیز بھائی پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے اور یقیناً ایک یہ مخصوص جو وقت ہے اس میں ان کی شیری جتنی کاوشیں ہیں اور جتنی خدمات ہیں اس پر بات تو نہیں ہو سکتی لیکن ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد آج یہ ہے کہ انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے آخری چند کلمات آپ کیا کہنا چاہیں گے کیو ٹی وی والوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک روایت ڈالی ہے کہ جس دن ہم سے کوئی بڑا آدمی رخصت ہوا ہے اسی دن اس کے لیے ایک پروگرام لائک کرنی ہے اور یہ احساس ہے ذمہ داری ہے اور نات کے حوالے سے جو کام یہ کر رہے ہیں یہ ان کا فرض بھی تھا اور انہوں نے نباہا میں ان کا شکریہ کرتا ہوں اور واقعتاً یہ تمام نات گول شورا کی طرح سے بھی اور نات دنیا کی طرح سے بھی مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہ پروگرام اس طرح ہے حالانکہ تازیتی پروگرام لیٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن جو وقت انہوں نے چنا ہے یہ بہت اچھا ہے ایک بات میں یہ اعز کرتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ اچھی نصر بھی لکھ سکتے تھے اور بہت زیادہ شاعری ماشاء اللہ کی ہے انہوں نے لیکن جب ان سے آفتا نقوی صاحب نے بہت سارے سوالات کیے اور جو دوسرے شورا سے بھی کیے تھے بہت نات نمبر کے لیے تو انہوں نے بڑے مختصر مختصر یعنی اس سے زیادہ مختصر کسی نے مثلا انہوں نے پوچھا محرکات کیا تھے تو انہوں نے کہا جی نات کے محرکات کیا تھے کہلنے کے یہ فن میرے خون میں تیرتا ہوا محسوس ہوتا ہے بس اتنی بات کئی انہوں نے کہا جی کس سے متاثر ہے کہلنے کے کسی سے نہیں ایسی ایسی بات اور یہ ان کے کھرے ہونے کی دلیل بھی دی کہ وہ کہہ رہے ہیں کسی سے نہیں اس لیے کہ وہ اپنا ڈکشن خود بنا رہے تھے اور انہوں کا واقعہ تن ایک لہجہ بن چکا تھا اور اس کی ریکرگنیشن بھی ہوئی تھی اور اللہ نے چاہا تو یہ ریکرگنیشن قیامت تک قائم رہی سوئے کیا کہیں گے مظفر وارسی صاحب اب ہم سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا جو بہت سارا مواد ہے شیری مواد جو ہے اس کو کس طریقے سے کن کی ذمہ داری ہے یہ کہ اس کو محفوظ کیا جائے اور اس کو افادہ عام کے لیے کیا جائے رئیس بات یہ ہے کہ بظاہر تو مظفر وارسی کل ہم سے رخصت ہو گئے آج ان کی تدفینوں پر لیکن خود جس آدمی نے اپنے عشق سے یہ مصرہ تراشا ہو شہید عشق رسول ہوں میں تو شہید کبھی مرتا نہیں اور شہید عشق رسول جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیشہ ہیں جب تک اردو نات ہے اور ہمیشہ ہے جب تک مظفر وارسی کا نام ان کے کام کی خوبصورت یادگار اور ان کا پڑھنے کا انداز اور شاقان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو گرماتا رہے گا اور اکساتا رہے گا اس بات پر کہ وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کو ہاتھ اٹھاتے رہیں اور یہی ہمارے آج کے پروڈرام کا مقصد وحید بھی تھا کہ ہم پوری عمت و مسلمہ سے یہ درخواست کریں کہ آج اس عشق صادق کی رہلت ہوئی ہے ہم ان کو کیا نظر کر سکتے ہیں انہیں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے دائمی عروج اور شہرت کی منزلیں مل گئیں وہ مظفر وارسی جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ہر چیز طلب کرتا تھا جس نے حضور علیہ السلام کے متعلقین کے بارے میں نظمیں کہیں ہیں جس نے صحابہ اکرام کے اہل بیت اتھار کے بزرگان دین کے اور ایسے بزرگان دین کے بھی جن کی طرف توجہ نہیں جاتی لوگوں کی ان کی بھی مناقب کہیں ہیں تو پورے مسلمان ہونے کے حق کو ادا کیا ہے اور جو صلاحیت اللہ رب العزت نے دی اس کو دینی پس منظر میں انہوں نے پورے طور پر بڑھتا ہے اور اپنی اس صلاحیت کو نظر کیا حضور علیہ السلام کی جو انہیں اللہ اور اس کے حبیب سے آتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ خدا رحمت کو ند این عاشقان پاک تین اترا بہت شکریہ آپ کا عزیز بھائی آپ تشریف لایس بھی بھائی آپ کا شکریہ قریہ صدو لق آخر میں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب قریہ صدو لق میں چند اشار پیش کر دوں مظفر وارسی صاحب کے بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا سورج انہوں نے دست سوالی پہ رکھ دیا سورج انہوں نے دست سوالی پہ رکھ دیا اور آنکھیں بکھیر آیا ہوں روزے کے ہر طرف آنکھیں بکھیر آیا ہوں روزے کے ہر طرف لیکن خیال روزے کی جالی پہ رکھ دیا سبحان اللہ لیکن خیال روزے کی جالی پہ رکھ دیا اور مانگے تھے میں نے آپ سے رحمت کے چند پھول مانگے تھے میں نے آپ سے رحمت کے چند پھول سارا چمن دعاؤں کی ڈالی پہ رکھ دیا سارا چمن دعاؤں کی ڈالی پہ رکھ دیا اور مقتہ دیکھئے کہ لکھنے چلا جو نات تو میرے حضور نے لکھنے چلا جو نات تو میرے حضور نے لفظوں کا دھیر ذہن کی تھالی پہ رکھ دیا لکھنے چلا جو نات تو میرے حضور نے لفظوں کا دھیر ذہن کی تھالی پہ رکھ دیا بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا سورج انہوں نے دست سوالی پہ رکھ دیا یقینا جب تک مظفر وارسی صاحب رحمت اللہ علیہ کا حمدیہ کلام ناتیہ کلام مناقب سلام و دیگر کلام پڑھا جائے گا ان کے لئے دعا مغفرت کی جائے گی اور ان کے لئے یہ سواب جاریہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑ و رحمتوں کا نزول فرمائے آخر میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں قاری اسد الحق اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مہ شر میں قرب تاورے مہ شر ملا مجھے مہ شر ملا مجھے ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیا آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے مانگے تھے چند پھول بہاریں عطا ہی مانگے تھے چند پھول بہاریں عطا ہی جو کچھ ملا بسات سے بڑھ کر ملا مجھے جو کچھ ملا بسات سے بڑھ کر ملا مجھے ہر عشق میرے باس تے ایک ناؤ بن گیا ہر عشق میرے باس تے ایک ناؤ بن گیا ساحل ملا تو بیچ سمندر ملا مجھے ساحل ملا تو بیچ سمندر ملا ملا مجھے دیکھا جو خلقوں کے محمد کی ذات نے دیکھا جو خلقوں کے محمد کی ذات نے دونوں جہاں کا مرکز ہو مہبر ملا مجھے دونوں جہاں کا مرکز ہو مہبر ملا مجھے قدموں میں مصطفیٰ کے رہا جتنے دن رہا قدموں میں مصطفیٰ کے رہا جتنے دن رہا پردیس میں بھی کتنا ہسی گھر ملا مجھے پردیس میں بھی کتنا ہسی گھر ملا مجھے ایک صبح سی ٹھہر گئی میرے وجود میں ایک صبح سی ٹھہر گئی میرے وجود میں جس دن سے ان کا عشق مصطفر ملا مجھے جس دن سے ان کا عشق مصطفر ملا مجھے ایک صبح سی ٹھہر گئی میرے وجود میں جس دن سے ان کا عشق مصطفر ملا مجھے جس دن سے ان کا عشق جس دن سے ان کا عشق موسیقی 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 موسیقی